اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتانے والے ہیں جس سے آپ کو پنجتن پاک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے اور بھی زیادہ محبت ہو جائے گی اور آپ بھی اپنی محبت دکھاتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک اور ایسے ہی پیارے پیارے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جنریسن اسلامی بندہ کو سبسکرائب جرور کریں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک گریب سقس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارگاہیں رسالت میں آیا اور مسلمان ہو گیا اس کا تعلق قبلہ بنو سلیم سے تھا اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبلے میں تین ہزار لوگ ہیں اور اس میں سب سے گریب میں ہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا اس کی مدد کرو تو ایک صحابی حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی اوٹھنی اسے دے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نیا امامہ اسے دے دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو تو وہ صحابی گئے تو پہلے گھر پر دستک دی تو حضرت سیدہ فاطمہ بہار آئی اور فرمایا کہو انہوں نے کہا ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے بہت گریب ہے اور بھوکا ہے کھانا ہو تو اس پر فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین دن سے حسن اور حسین بھوکے ہیں پر آج ہو جائے گا اللہ کا دیاز سب ہے اور اندر چلی گئی اور انہوں نے آ کر انہیں ایک کمل پکڑا دیا اور آپ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نے ایک پتہ بتایا جو قریب کے ہی کسی یہودی کا تھا اور فرمایا جاؤ اس کمل کو لے جاؤ پاس ہی ایک یہودی ہے وہ اس کے بدلے میں اناز دے دے گا یا خضورے یا پھر نگدد تو جو بھی وہ دے گا لے کر چلے آنا نہ جانے وہ سکس کب سے بھوکا ہوگا تو صحابی وہاں گئے تو کمل کو دیکھتے ہی یہودی نے کہا یہ کہاں کی ہے بڑی خسبو آ رہی ہے اس سے اور پرانی بھی ہے انہوں نے فرمایا پاک خاندانے حضرت علی کے گھر کی ہے اور فرمایا جلدی کرو کوئی مہمان آیا ہے یہودی نے کہا مہمان کونسا مجھے بتاؤ کیا بات ہے تو انہوں نے ساری باتیں بتا دی تو یہودی سوچ میں پڑ گیا اور انہوں نے سوچ کر کہا یہ لو اناج بھی لے جاؤ اور خجورے بھی اور کچھ نگت بھی اور میری طرف سے کمل بھی جانتا ہوں وہ قبول نہیں کریں گے پر ان سے کہنا مجھ پر مہربانی فرمائے صبح میں خود آؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کروں گا سبحان اللہ ان صحابی نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کوئی بات تو بتاؤ اچانک بدلتے دیکھا ہے ہم نے دلوں کا حال مصطفیٰ کے لئے تو اس یہودی نے فرمایا تو سنو مجھے کیا ہوا ہے آج ہی میں نے توریت میں پڑھا تھا دوستو اس پر آپ کو بتاتے چلیں کہ توریت وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناچل ہوئی تو انہوں نے کہا آج ہی میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے نبی ہوں گے ان کے قریبی بھی اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر یعنی خود نہ کھا کر لوگوں کا پیٹ بھریں گے تو آج وہ مثال دی گئی ہے پاک نبی کی پاک بیٹی نے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے اس لئے مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں اور پیارے دوستو آج تو لوگ اپنے پیٹ ہی کو بھرنے میں لگے رہتے ہیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں جینے کی توفیق عطا فرمائیں آمین کومنٹ میں آمین جرور لکھیں